السلام علیکم پیارے ویورز امید قطعوں آپ سب خیر خریر سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے نماز کے فرائض نماز کے واجبات نماز کی سنتیں مستحبات اور مقروحات اور مفصدات کا ذکر کیا تھا تو اس ویڈیو میں میں جو ہے نماز توڑنے کے عذر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نماز کن عذروں کے ساتھ قابل قبول ہو سکتی ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی نوٹفیکشن اپ ڈیٹس پہنچ سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا عذر نماز توڑنا حرام ہے البتہ چند حالتوں میں نماز توڑنا جائز ہے مثلا مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑنا مباہ ہے لیکن جب جب کے جان بچانے کے لیے واجب ہے خواہ اپنی جان یا کسی مسلمان کی جان بچانا مقصود ہو نماز توڑنے کے لیے بیٹنے کی ضرورت نہیں بلکہ کھڑے اور کھڑے ایک طرف سلام پھیر دینا کافی ہے پیارے بیورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو امید کہتا ہوں آپ کو جب ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا دبانہ مات بھولیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ